موسم کی تاجہ جانکاری موسم پوروان امان میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیتے چوبیس گھنٹوں کے دوران درج کی گئی بارش کے بارے میں ایج دوران ارولا چل پردیش تامیناڈو کے اینے کھیتر میں گرج کے ساتھ بارش دیکھنے کو ملی ہے پوروی بھارت کے بھی کچھ ایکستانوں پر بھوندہ باندھی دیکھنے کو ملی ہے تاپمان کی بات کی جائے تو اتر بھارت میں اتر راجستان پنجاب ہریارہ دلی پچی میں اتر پردیش میں چار سے آٹھ ڈگری سیلسیس نیونتم تاپمان درج کی گئی ہے اس کے علاوہ راجستان کے اتر پور بچہتر مدی پردیش اتر پردیش پنجاب ہریارہ دلی میں ادھکتم تاپمان بیج دیگری سیلسیس کے آس پاس بنا ہوئے ہیں مدی پردیش مدی مہاراشتے گجرات دکچڑی اتر پردیش جھارکن چھتی اڑکے ایک دوستانوں پر ادھکتم تاپمان سامنے کے مقابلے پانچ سے آٹھ ڈگری سیلسیس کم بنا ہوئے ہیں سیٹلائٹ ایمیج کے مادیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں راجستان مدی پردیش اتر پردیش ہریارہ دلی میں گھنہ کوہرہ بادل کے روح میں پریبرتی تھوکر چھایا دیکھے جا سکتا ہے اس کے علاوہ لدھاک جمہو کاسمی رہماچل پردیش اترکن بنگال کی کھاڑی کے دکچر پچے میں چھتر کرنا تک تمیلناڈو آندھر پردیش کے دکچری چھتر پر بادل چھائے دیکھے جا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں پانچ سے سات جنبری کے بیچ پچیمی وکسوب کے پرواب سے اتر بھارت میں آنے والی بارش کے بارے میں اس دوران مجیبوت پچیمی وکسوب لدھاک جمہو کاسمیر کے پاس پہنچے گا جس کے چلتے راجستان پر چکرباتی ہوا کا چھتر بنے گا اور پانچ جنبری کو راجستان کے انیک چھتروں میں گرش کے ساتھ بارش ہوگی کچھتانوں پر اولاب رشتی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس دوران پنجاب، ہریارہ، دلی، پچیمی اتر پردیش میں گرش کے ساتھ تیج بارش ہونے اور تیج جواب کے ساتھ کچھتانوں پر اولاب رشتی ہو سکتی ہے اس سے کسان جمہو کاسمیر، ہمچل پردیش اترکھن میں بھاری برباری ہوگی اس دوران چھے اور سات جنبری کو اتر پردیش کے پوروی چھترے پوروی بھارت کے کچھ علاقوں مدی بھارت میں بھی ہلکی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اب جانتے ہیں دیج بھر میں بنے پرمک موسم سسٹم کے بارے میں بنگال کی کھاڑی کے دکچل پچیم چھتر سیلنکا کے اتر پوروی چھتر پر ایک چکرباتی ہوا کا چھتر بنا ہوئے جہیں سے ایک طرف تمیناڑو دکچڑی کرناٹک دیکھ دیکھ جا سکتی ہے مدی مہاراشتی کے آس پاس بیپری چکرباتی ہوا کا چھتر بنا ہوئے گجرات سے پوروی راجستان پر کمجور ایک طرف بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ پچیمی بھارت کے پر بھارت سے اتر پچیم پاکستان پر چکرباتی ہوا کا چھتر بنا ہوئے افغانستان کا اتر چھتر پر پچیمی بھارت دیکھ جا سکتا ہے بھائی ارولہ چل پردیس کے آس پاس ایک چکرباتی ہوا کا چھتر ہے بنگال کی کھاڑی کے اتر پوروی چھتر میں بھی بھارت چکرباتی ہوا کا چھتر بنا ہوئے آئیے شروعات کرتے ہیں موسم پوروی آنمان کے سب سے پہلے اتر پچیم بھارت کے راجزوں سے شروعات کرتے ہیں آنے والے چوبیس گھنٹوں میں ایک جنوری کو لدھاک جمعو کاسمر میں باری سو برباری دیکھنے کو مل سکتی یعنی ایک چھتر میں باری سو برباری ہوگی ایک جنوری کسام سے دو جنوری تک ہیماچل پردیس کے اتر چھتر اتر کھن کے پہاڑی چھتر میں بھی باری باری دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ اتر کھن ہیماچل پردیس کے میدانی بھاگوں میں موسم سواب بننا رہے گا بادلت چھائی رہنے کا انو مانے پنجاب ہریالہ دلی راجزتان کے اتر چھتر میں بھی بھی بادلت چھائی دیکھے جا سکتے ہیں راجزتان پنجاب ہریالہ دلی میں آنے والے چوبیس گھنٹوں میں ست لہر چلنے کا انو مانے مہی پوروی اتر پردیس میں صبح قسم میں کافی گھنہ کوہرہ چھانے کا انو مانے مدی بھارت کا موسم کی بات کرتے ہیں جہاں پر پوروی مدی پردیس چھتی گھر بیدر میں کچھتانوں پر گھنہ کوہرہ چھانے کا انو مانے جہاں پر بھی موسم سواب بننا رہے گا مہی مدی پردیس کے پچی میں چھترے بھئی اتر پردیس چھتی گھر کے دکچل چھترے میں ہلکے بادر چھائے رہنے کا انو مان ہے پچی مہارت کے موسم کی بات کرتے ہیں جہاں پر گجرات سوراشت کچھ میں موسم سواب بننا رہے گا بھئی مدی مہارشتے کے دکچل چھترے کونکڑ کے دکچل چھتر گھوہ میں ایک زوجتانوں پر بادر چھائے رہنے بونہ باندی کا انو مان ہے اس کے علاقہ مہارت بڑا میں موسم سواب بننا رہے گا پور بھئی بھارت کے موسم کی بات کرتے ہیں جہاں پر بیہار جھارکرن علیسہ پچے منگال میں صبح کا سمیں ہلکا کوہرہ رہنے کا انو مان ہے جبکہ موسم سواب بننا رہے گا پور بھئی تراجعوں کی بات کرتے ہیں جہاں پر ارولا چلپردیس ناگلین مریپور مجورم ترپورا میں ایک دوشتانوں پر بونہ باندی دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ ادکتر چہتروں میں صبح کا سمیں کافی گھنہ کوہرہ چھانے کا انو مان ہے آخر میں دکچل بھارت کے موسم کی بات کرتے ہیں جہاں پر انوان نکوبادی سموے میں دکچلی چہتروں میں کچھ اشتانوں پر ہلکی بارج یا بونہ باندی دیکھنے کو ملے گی اور بارج میں کمی دیکھ جائے سکتی ہے آخر میں دکچل بھارت پرائیدی پر چہتروں کی بات کرتے ہیں جہاں پر آنے والے چوبی زنٹوں میں تمی ناڈو میں ایک چہتروں میں بارج ہوگی تٹیہ چہتروں میں گرج کے ساتھ تیز بارج بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ رائل سیما تٹیہ آندر پردیس کے دکچلی چہتروں میں بادل چھارے ہیں بونہ باندی کا انو مان ہے تیلنگانہ میں موسم صاحب بننا رہی گا ایک کرناٹک کے اتری دکچلی چہترے میں ایک دوشتانوں پر بادل چھانے بونہ باندی کا انو مان ہے کچھ چہتروں پر خاص کا دکچلی کرناٹک کے ایرل میں ہلکی بارج دیکھنے کو مل سکتی ہے